بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم میں ہم اصر یوبا امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیا کہوں گے آج کا اولوگ کرتے ہیں صبح صبح کی ناشتے کا ٹائم ہو چکے ہیں ہم سب اکٹھے بھی ہو چکے ہیں اور آج کی ناشتے میں ہمارے پاس سب سے پہلے جی فاروٹ فاروٹ کے بعد چینے نان نمکو بسکٹ اور برد اب اصر نے جس ترتیب سے یہ بتایا ہے اسی ترتیب سے خائیا ہے سب سے پہلے فاروٹ پھر نان پھر بسکٹ پھر بسٹک پھر برد اور پھر اس بودم میں سے چاہے چاہے گا چاہے گا آپ ہی ہونڈیا ناشتہ ناشتہ ہونڈیا ناشتہ کرنے کے بعد چھت پہ سبھی دوست مل کے میں نے کر لیا ویڈیو ایڈٹ میں ہوں چکا ہوں مصروف سب سے چلے ہاں چلے 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 جب چلے چلے دوسری بائک پہ یہ تین زہیب عظمت اور میں تینوں اور دوسری تیسری بائک پہ پہلے 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 پڑھو سب دعائیں دو ہیں ہمیں پڑھا لہو خود بھی پڑھنے اور پھر چلنا بہی زہیب کھنے جانا گھومنے پہلے گھر نہیں میاں پہلے 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 ہی چھوش پہلے ہی چل جانا گھرنے ہی چلس جاہو بس مجھے خود نہیں پہلے سب سے پہلے جی ہم آئے ہیں جی زو مام جی لینے کے لیے گئے ہیں ٹکٹیں اور آپ کیا لینے جا رہے ہیں پیچھے آپ ٹکٹ میرے لیے بھی لے گئے ہیں نا یاد ٹھیک ہے زو کے اندر آگئے ہیں سب کوئی اس طرف کو کوئی اس طرف دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو کیا ملتا ہے آج ابھی زو میں داخل ہی ہیں گھومنا پھرنا تو دور کی بات راگی اس نے بھی زوہب والے کام پکڑ لیا جی مجھے واش روم لے جاؤں مجھے واش روم کدر ہے کیا آدھر واش روم سے ہونے کے بعد جی آگئے ہیں پرندوں کی طرف تو صحیب کہہ رہا کہ یہ یہاں پہ جو توتے ہیں نا مجھے بول کے دکھا رہے ہیں مجھے لگا بولا ہے انہوں نے بیسے پکڑی کی نہیں چوری کھاؤ گے چوری کھاؤ گے چوری بولتا ہے کہ اس نے ٹافی لائے کے باؤں گا کھاؤ گا کھاؤ گا ایسے جی گھوم پھر رہے ہیں کافی زیادہ گرمی ہے جس کی وجہ سے جانور پرندے سب ہی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بیسے گھومے جا رہے ہیں پتہ نہیں ہے باہر آئے گی تو دکھائی دے گا کہ کونسی چیز ہے وہ اس طرح سے دیکھتا ہے چلے ان کے کام چیک کریں جی ایسے سوئے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کام کر کر دھکے ہوئے ہیں چلو اب چلتے ہیں آگے کسی اور طرف اور سب سے خاص جی یہ مور یہ مور جی جو پاس کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کافی پرندے کافی پیارے پیارے لگ رہے ہیں ان بطیجوں اور چچو کے کام چیک کریں پہد آپ اس سائیڈ پہ آج ہو جات چلتے ہیں جیبے نکال کی دکھا رہا میں تمہارے دان توڑ دوں گا باہر نکلو ایک دفعہ میں تمہیں بتاؤں پائٹنگ کروں گا میں تمہارے ساتھ اور یہ راجی ریچ پانی میں نہارا گرمی کافی زیادہ اور اب ہم سب مل کے آگے جہاں پہ جانوروں کی پتلے بگا رہا ہوتی ہیں مگرمہ چھاپ کو کھا جائے گا آجے اس سائیڈ پہ چلتے ہیں آجے آگے چلتے ہیں پرندے پرندے توتہ اکاب اور یہ کیا کیا ہیں چیزیں وہ تلور نہیں ہے وہ جیسا سامنے لگتے ہیں ایسے رہی اور اس سے کیا بولتے ہیں نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا جی کمینڈ میں بتانا یہ انہوں نے ایسی ان کی ڈیزائنیں کیوئے ایسے ہی لگتا دور سے تو ایسے لگتا جہاں سے سچ میں کھڑے ہوئے ہیں یہ اور ادھر راجہ مہراجہ ہوں کی مرگیاں جی ساری کٹھی کر کے انہوں نے ادھر ہی بیج دی ہیں تو انہوں نے کیا کھانا ہوتا ہے ایسے الگ الگ ملکوں کے سکی ایران کوویت جاپان کافی دیر وہاں گھومنے پھرنے کے بعد اب جا رہے ہیں جی باہر اس طرف اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے کون سا جانور دکھائی دیتا سب سے پہلے ہاں جی ابھی بھی سب سے پہلے نہیں اب میں نے کہا وہاں سے گھوم کے جا رہے ہیں اب سب سے پہلے اس طرف مجھے لگا کہا رہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کون سا جانور دیکھیں ابھی بھی سب سے پہلے میں نے ابھی بولا کہ اب جس طرف جا رہے ہیں اس سائٹ پر سب سے پہلے زو میں کافی انجوائے کرنے کے بعد اب چلتے ہیں کسی اور طرف اور پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں میرا ارادہ تو یہ کہہ رہا کہ کسی پارک میں چلے ہی آرہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جی پارک کون سے پارک جا رہے ہیں یہ وہاں پر جا کے پتہ چلے گا ہوسنا کیا حال چالا سب کاریتا ہے اب کدھر جانے کا ارادہ انتظار کی گھڑیوں میں ختم اور آپ کے لئے ایک سپیشل مہمان آیا اس سے بھی آپ کی ملاوکات کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ چلتے ہیں پھر اندر پہلے بائیک رہے ہیں میں نہیں ہوں پہلے بائیک پارکنگ میں لگا لیں اور آئیں اپنے خاص مہمان سے ملاتے ہیں اسلام علیکم اور کیا حال چلے سب خیریت ہے آپ نے کیسے ہمیں پکڑ دیا میں ہمیں پکڑ دیا اور ساز سازو ہے جی محمد جی انہیں گاڑی پہ ہی لے کے آگئے ہیں پھارک میں ہماری انٹری ہو چکی ہے جی اور میرے پاس یہ رہے گا کیونکہ یہ کسی کے پاس نہیں جا رہا رہا ہے آپ کو بتا کہ یہ مزادتہ میرے پاس ہی رہتا ہے پھارک میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم آئے ہیں جھرنے کے پاس اوپر سے پانی ماشاءاللہ بہت ہی پیارہ لگ رہا ہے میٹیٹی کرسہ آ رہا ہے چلیں چلیں آہ چلیں کسی جھولے کی طرف چلیں بس اور یہ رہا وہ جھولا جس پہ ہم جھے بھائی کے ساتھ ٹور پہ گئے تھے نا ریلی دیکھنے کے لئے باپسی پہ میں نے یہ جھولا جھولا تھا اور انہوں نے بھائی سے کہہ کے اوپر لٹکا دیا تھا ہمیں الٹا کر کے کافی انہوں نے مستیاں کی اب جا رہے ہیں جی اس ڈھگے والے جھولے کی طرف پچھلی دفعہ زہب نہیں کی رہا تھا تو محمود دلاور کر رہے ہیں کہ چیلنگ کرنا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کون کرتا ہے اور کون بچتا ہے پہلے ٹکٹے سے لے آئیں ٹکٹ کے علاوہ نہیں وہ چلنے دیں گے ریسائٹ ہو گیا کہ ہم سب ہی بیٹھیں گے زہب بھائی محمود بھائی عظمت سب ہی گئے انہوں نے ٹکٹے لینے کے لئے یہ سہیب محمود دلاور میں شادم ادھر ہیں انہوں نے کہنے کا انتظار کر رہے ہیں شادم نے ٹکٹے لینے اس سے بھی بٹھا دیں گے پہ بھولو کیا کہتے ہو پھر جلالے میں ہاں وہ دیکھو شرم آرہا ہے شرم آرہا ہے شرم آرہا ہے شرم آرہی نے کہہ رہا نہیں میں آنی اسے خام کرتا بھی میں چھوٹا ہوں آجو یار آجو آجو جلدی آجو سب سے پہلی باری ہے جو محمود دلاور کی آبی اب پتہ چلتا کہ کون جیتا اور کون آرہا ہے گر گئے گر گئے محمود پہلی باری ایک سیکنڈ میں گر گئے محمود جی کو ایک اور چانس لے کے دے دیا جی محل اس کا ذریعہ وہ آ نکر پہلی ہے دوسرا ہی رو کے پڑی بزن کو دیا جب آبیج Lovely ہماری کوڑا سکتا ہے یہ گرہ سہیب اس نے اپنے الارم دے دیا کہ الارٹ ہو جاؤ ہماری کو چکر آنے شروع ہو گئے ہیں یہ بھی ہار گیا یہ راجی زہیب جس کو میں نے آپ سب کے ساملے فل چینلج دے دیا ہے کیونکہ میں نے فل ٹائم سواری کیا اس کی جب تک ان کا ٹائم ختم نہیں ہوا اب دیکھتے ہیں کہ زہیب کب گرتا بس زہیب ہار گیا جی اب تھکاوٹ ہو گیا تمہیں خود ہی کہہ کے نیچے اتر آیا کہہ کے جی بند کروا گئے اتر گیا اب رائے گیا سب سے لاست تمہیں بھائی عظمت میں نے اب چیک کیا جی وہ بھی زہیب بھائی نے پھر سے مجھے کہا ہے کہ پہلے چیک کرو محمد جی نے بھی کہا میں نے اپنے ٹانگیں چیک کی ہیں تم آپ کو دکھاتا ہوں مجھے زرا سی بھی جلن نہیں ہو رہی مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اس کا رنگی لگا لیکن یہ تو کافی مسئلہ ہو بن گیا یار بعد میں تنگ کرے گا یہ مجھے بھائی 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 عظمت نے بھی کہا کہ بند کروا دیا اور اترنے لگا میں سب سے جیت گیا ہوں بھائی ہم یہاں صرف اس گیم کے لیے آئے ہیں اور اسے تھوڑا سا مسئلہ ہے محمد بلاور نے کہا ہے کہ ہم صرف سرال بھائی سے یہ گیم کھیلنے کے لیے آئے ہیں تو جو اتر بھائی ایک مکینک انگی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آدھا گھنٹہ دے دو ہم اسے ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں زوہیب اور سوہیب کا مقابلہ ہے شروع ہے دو زوہیب کو دو گول ہو گئے اس سائٹ پہ لکھے جا رہے ہیں سوہیب کو ایک گول پوری انہوں نے ایک لکھ دیا وہاں پہ ایدر فڈ کافی دیر ہوگی ہمیں گیم کھیلتے کھیلتے تھک چکے تھے اب جا رہے ہیں کنٹین پہ چل کے کچھ کھاتے پیتے ہیں پہلے اور تب تک ہماری فیوریٹ گیم بھی رڈی ہو جائے گی اب جیسے جیسے اندیرہ ہوتا جا دا ہلکیلکی سی تھنڈ ہو رہی ہے ویسے ویسے تانگوں پہ جو زخم بنے ہوئے ہیں ان پہ جلن ہونا شروع ہو گیا تو بھائی ازنط کہہ رہے ہیں کہ چلو پٹی کروا کے آتے ہیں ہاتھ سے نہیں زیادہ ڈائمج ہو جائیں گی اب میں بھائی ازنط دونوں جا رہے ہیں بھائی بھائی نہیں یہاں اندر ہی فسٹیڈ ہے واکھنگ سہتا ہے ادھر اندر ہی ہے مجھے تو نہیں پہتا ہے میں جیسے لگا کہیں بھائی جانا ہمیں بھائی جانا ہمیں کہتا ہے ان کو بھی ساتھ لے کہتے ہیں پھر اکیلے نہیں آنے صحیح انہوں نے یہاں بھائی جی یہ روم بھائی سے کیا کہتے ہیں فسٹیڈ یعنی کہ کسی کو اگر چوڑ لگ جائے تو اس کی مرمت یہی ہو سکتی ہے اس کی مرمت نہیں یعنی کہ اس کی چوڑ کی مرم پٹی میں کوئی انسا پڑا دیکھتا ہوں جس کی وجہ سے مستیک ہوتی رہتی ہے تو بھائی ازمد مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ یہ کام ہے کب زیادہ رگڑ لگی بھائی ازمد مجھے گئے بھائیی ازمد مجھے گئے بھائی ازمد مجھے گئے بھائی آپ مجھے گئے ہمارا مریض دیو ہے پاسالا پارک میں آکر لیڑ گیا ہسپتال والے مذہر لے رہا ہے اس کے لئے مطادروں کو سے لگی آنیای ہے شیر تاہم نے دیکھا لیڑ گیا ہر ہرہ ہمارا 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 کانفیڈانسیس ہی کلا بھائی ہمارا 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 کیا کیا ہمارا ڈی کرو ٹرم 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 ڈی 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 جی پہلے ڈیمیز ہی نا تھوڑی سی جلن ہو رہی تھی لیکن جلن ہی نا اس کی مرم پٹی کیا نا تو جلن فتم ہو گئی تو اب میں گیم کھیلنے کے لیے اتابلہ ہوں اب جلدی جلدی چلتے ہیں تو کرتے ہیں مقابلہ جانے سے پہلے آئیں اس طرح آجو 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 پکڑو شاہتو پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لے نا بی بھائی ازمت اور زہیب کا اور مقابلہ زہیب ہار گیا اب زہیب کی بائی آہو ہر کنی ہی میری آرگے ہی خود ہی آرگے کبی ہے گا کافی دیر کھیلنے کے آجو عبا جاورے ہیں واپس گھر موسیقی موسیقی رائطا، روٹیاں اور ساتھ چلیں کریں شروع جس پہلک رحمان ہے موسیقی 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 اب چلتے ہیں جلدی چھت پر اور اپنی چار پائیں دونتے ہیں رات کو گھر آنے کے بعد ایسی سو گیا تھا زخم دولہ سے زیادہ تھا کھونو گہرہ کپڑوں کا نا لگیا اور مزید اب اسے کھولتے ہیں کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کیسا ہی تک تھا یہ ساتھی چپک گیا پٹی چوٹی تو اس کے اوپر لگاتا ہوں پائیڈن نرم سے ہوگے تو پھر اتر جائے گی اس ساتھی کے ساتھ یہاں پہل میں چلی لڑی ہے ماشاءاللہ جی پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا آہ اسٹا اسٹا ٹھیک ہو جائے گا جلدی انشاءاللہ اور یہ تھا جی میرے آج کے بلوگ امیت کرتا ہوں میرے آج کے بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں ساتھ میرے دولہ بھائی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے جی اللہ حافظ